اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا پرانی دلی یا شاہ جہانہ باد کی پتلی گلیوں میں موجود چھوٹا سا یہ درگہ ایک بڑی کہانی کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اندر داخل ہونے کے بعد جب سیڑھیاں اتریں گے تو آپ ایک سرکشت ستھان پر پہنچ جائیں گے یہ دراصل عبادت کرنے کی جگہ ہے جو مگلوں کے بھارت آنے کے صدیوں پہلے سے موجود ہے یہ درگہ ہے صوفی سنت شمسل عرفین شاہ ترکمان بیابانی کی مانا جاتا ہے کہ یہ دلی پہنچنے والے سب سے پہلے صوفیوں میں سے تھے جو شاہ ترکمان بیابانی کے نام سے مشہور تھے وہ صوفی سنتوں کے اس سمپردائے سے تھے جو تنہائی میں رہنے اور عبادت کرنے پر بھروسہ کرتے تھے بیابان کا ارث ہی سونا اور اجاد ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے اپنا اپنام بیابانی رکھا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ شاہ بیابانی محمد گوری کے آنے کے آس پاس ہی بھارت آئے تھے وہ صوفی سنت کتبدین بختیار کاکی اور دلی کے سلطان التتمش کے سمکالین تھے شاہ بیابانی کا دہانت سن بارہ سو چالیس میں ہو گیا تھا مرنے کے بعد انہیں یہی دفن کر دیا گیا تیروی شتابدی کے مدھی میں دلی سلطنت کی راجدھانی پرانی دلی سے اٹھارہ کلومیٹر دور اس علاقے میں تھی جسے آج ہم مہرولی کے نام سے جانتے ہیں آج گہما گہمی سے بھری پرانی دلی علاقہ تب خونخار جانوروں سے بھرا بیابان جنگل ہوا کرتا تھا یہ صوفی سند کی شخصیت کا ہی جادو تھا کہ ان کی درگہ بہت پہلے سے ہی زیارت کا اہم مقام بن گئی یہاں تک کی صوفی سندوں کی روایت کے مطابق صدیوں سے یہ علاقہ ان کے مریدوں کو دفن کرنے کی مشہور جگہ بن چکی ہے درگہ پریسر میں آپ کو خوشنما قدبوں کے ساتھ انگینت قبرے ملیں گی شیخ بیابانی کی درگہ کے پاس سب سے پہلے سلطان التتمش کی اپنی بیٹی یعنی دلی کے تخت پر بیٹنے والی پہلی مہلہ رضیہ سلطان کو دفن کیا گیا تھا وقت کے ساتھ درگہ کے آس پاس کا علاقہ قبروں سے اتنا بھر گیا کہ اس کے اوپر زمین کی ایک تہہ اور ڈال دی گئی اس لیے آپ کو شاہ بیابانی کی اصلی درگہ نچلے حصے میں دکھائی دے گی درگہ کے آس پاس کا علاقہ آج بھی مہلہ قبرستان کہلاتا ہے شاہ بیابانی کے گزر جانے کے سو سال بعد ہی بیابان جنگل والا یہ علاقہ یہاں آنے والے اسنکھے ظاہرینوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا وقت کے ساتھ چیزیں کیسے بدلتی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ درگہ کے نزدیک فیروشا تگلک کے دور میں بنائی گئی کلان مسجد آج کالی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے یہ بھی شاہ ترکمان بیابانی کے شہرت کا ثبوت ہے کہ ان کی درگہ کے قریب جو مغل گیٹ تھا وہ بعد میں ترکمان گیٹ کے نام سے جانا جانے لگا جبکہ مغل سلطنت کی راجدھانی کے دوسرے گیٹ کشمیری گیٹ لاہوری گیٹ کابل گیٹ اور اجمیری گیٹ یعنی جو راستے جن شہروں کی طرف جاتے ہیں انہی کے نام پر دروازوں کے نام رکھ دیے گئے تھے یہی ایک دروازہ ہے جس کا نام شاہ ترکمان بیابانی کے نام پر رکھا گیا تھا جو مغلوں کی راجدھانی شاہ جہاناباد بننے سے چار سو سال پہلے یہاں رہے تھے ستھانیے لوگ شاہ ترکمان بیابانی کی درگا پر لوبان اور اگربتی جلاتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں لگتا ہے جیسے وقت یہاں تھمسہ گیا ہے اور درگا پر آج بھی گزرے ہوئے وقت کی جیونتیوں چمک کائم ہے موسیقی موسیقی